میں آپ کو بتا لیتی ہوں کہ آج جیل کوٹس میں کیا تماشا لگا ہوا تھا اب یہ ایک تماشا بنا دیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل میں ہو رہا ہے آج جو ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے جس کے اندر کوٹ لگتا ہے جو پہلے سبا سال سے لگ رہے ہیں لیکن آج جو پہلے القادر کا کیس تھا ہمیں پتا چلا کہ وہ چھوٹا جو کمرہ کوٹ ہوں اس کے اندر ہو رہا ہے جو ایک جیل کا کوٹ ہے جہاں پہ قیدیوں کو لائے جاتا ہے ایک وہاں چھوٹا سا پنجرہ ہے اس کے اندر لائے جاتا ہے وہاں پہ جج صاحب جوید ناصر آگئے پروسیکیوشن والے آگئے میڈیا والے اس وقت وہاں پہ نہیں تھے اور ہماری فیملی کے ایک میری بہین میں اور میرے کزن تھے جب عمران خان کو پنجرے میں لائے گیا تو ہمیں بہت برا لگا کہ نہ یا میڈیا ہے جب اگر آپ انتظار کریں کہ وہ کوٹ ختم ہو جائے جو لگا ہوئے کمیونٹی سینٹر میں کیونکہ وہاں پہ ای ٹی سی کا کیس چل رہا تھا تو عمران خان نے پوچھا کہ کیا ای ٹی سی کا کیس بھی چل رہا ہے میں نے کہا آپ کا ای ٹی سی کا آپ اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کسی بلائے گیا ہے جبکہ میڈیا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں بائی کار رہا ہوں اور پھر عمران خان وہاں سے ہمارے سے تھوڑی سی بات کر کے چلے گئے اور وہ ای ٹی سی کوٹ مجھے نہیں پتا پہ کیا ہوا کیونکہ میں کہا میں انہوں نے انسسٹ کیا ہوگا کہ مجھے کوٹ ای ٹی سی کوٹ میں لے کے جائے جائے وہاں پہ ابھی جو باہر آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اپنے کافی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ میکن میں ستہ رسی کو لوگ تھے ستہ رسی پی ٹی آئی کے لوگوں سے عمران خان کی ملاقات آج ہوئی ہے اور ہو رہی ہوگی یہ نہیں پتا کتنی دیر عمران خان وہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد ہمارا دوسرا کیس اسی چھوٹے پورٹ رو میں آ گیا وہ تھا توشہ خانہ ٹو کا ادھر چار آپ کے صحافی بھائی آئے تھے وہ بھی اجان ہو گیا کس دن کے لیے وہ منڈے کو چلا گیا ہے کل ایک کیس چلا گیا ہے ایک القادر کل چلا گیا ہے اور پیر والے دن آپ کا توشہ خانہ ٹو چلا گیا ہے اس وقت ای ٹی سی کوٹ چل رہا ہے ہم پسلے چار گھنٹے سے وہاں کھڑے ہیں ہمیں ای ٹی سی کوٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے کہ ہم عمران خان سے انہوں نے پھر وہ شروع کر دی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فیملی عمران خان سے ملاقات کرے اور کیا کونسی حسن ہے ہاں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جج ارجمن نے اپنا عملہ ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو ای ٹی سی کوٹ میں لے کر جائیں اور وہ اس کے ساتھ ان کا ایک عملہ پیچھے رہا وہ ہمارے ساتھ گیا اور پہلے تو یہ جج کے سامنے کہتے رہے کہ کیس ختم ہو گیا ای ٹی سی کا اس لئے کوئی نہیں اندر جائے گا پھر جب وہ عملہ بھی ساتھ آیا انہوں نے ایک دو لائرز اندر کر دیے اور ہم ابھی بھی باہر کھڑے تھے اور اب ہمیں بتا تھا کہ یہ نہیں جانے دیں گے ای ٹی سی کوٹ چل رہا ہے اور میکل میں شام تک چلے گا اور انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے لیا لیکن میں پھر سے بتا دوں کہ امران خان نے جو کہا تھا ان کے پاس کارڈ ہے آج بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں جلد یہ کارڈ ریویل کرنے لگاؤں تو اتنی انہوں نے بات کی اور ہم نے کہا انتظار کر لیں ہمیں پتا تو چلے گی یہ کیا کارڈ ہے لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے ابھی وہ ای ٹی سی کوٹ میں یہ نہیں ہمیں پتا کہ امران خان نظر موجود ہیں کے نہیں یہ پتا ہے کہ اس وقت کوئی ستر اسی لوگ وہاں پہ کوٹ روم میں ٹی ٹی آئی کے موجود ہیں ای ٹی سی کوٹ میں شاید ہم پہ فردے جرم لگنا ہے شاید نہیں فردے جرم لگنا ہے اور اس کا مطلب یہ کیس چلا جائے گا جو بڑی خوشائن چیز ہے کہ اللہ کا شکر ہے نو مئی کا آخر کار کیسز اگر فردے جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لاکر اس کے ثبوت پیش کریں کہ کس بنا پہ اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ نے اس کیسز میں ملوث کر دیا اور اس سے زیادہ ہمارے وقت کچھ نہیں ہے بڑی چھوٹی سی بات امران خان نے کی تھی اور وہ پبلک کے لیے نہیں تھی کوئی سوال ہے دیکھیں بارہ نمبر شہادتوں کا نہیں ہے جب تک ہمارے پاس باقی ریکارڈ نہیں آتا ہمیں یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جن کی سامنے آئی ہے جس کے چھوائد ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لوائکین کو ہینڈ آور کر دی گئی ہیں لیکن ہم بھی وہاں موجود تھے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے پاس بہت میسیجز آ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کو ایڈینٹیفائی جلدی کر دیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جیلوں کے لوگوں کو چھپا رہے ہیں تھانوں میں لوگوں کو انہوں نے بھرا ہوئے اور چھپایا ہوئے ہیں جب تک لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کے لوائکین کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لوگ جیلوں میں نہیں ہیں تب تک ہمیں لوگوں کی شہادتوں کا نہیں پتہ چلے گا اور یہ بات آپ کو پتہ اگر حکومت ہوئے گی تو وہ کیا کرے گی وہ اس چیز کو کسیٹے گی آپ کو نہیں پتہ چلنے دے گی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پرانی ہو جائے اور ٹھنڈی پڑ جائے تاکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا نام نشان جو غائب کیا ہوا ہے جو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے وہ پتہ ہی نہ چلے دو مہینے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ جو جیلوں میں کون کون نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ ہمیں missing persons کا نہیں پتہ پاکستان میں کتنے عرصے سے کتنی دہائیوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ missing persons ہو جاتے ہیں اور بات اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ آپ اور ہم بھول جائیں گے پھر اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک وہ نمبر نہ دیں اور جو زخمی ہے وہ کدھر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زخمیوں کو identify کریں ان کے گھروں میں جائیں ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے لائرز کو جانا چاہیے کیونکہ لائرز ذرا حفاظت میں ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو اور کئی لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ ان نوہ جو زخمی ہے ان کے پاس نہ جائیں زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو identify نہ کریں اور نہ ہی آپ گوائی دیں آپ اتنی دھمکیاں جا رہی ہیں تو ہمارے لائرز کو ان کو حفاظت دینی پڑے گی میرا خیال تھا کہ ساروں کو کے پی لے جانا چاہیے تو زخمی ہے مجھے اس سے کوئی چھوڑے میں صرف اس وقت بات کر رہی ہوں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں ہمیں ان کا پہنچنا چاہیے اور ان کو حفاظت دینی چاہیے کہ جو زخمی ہے اور جو شہادت چھہید ہوئے ان کے جو رشدار ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے ان کو کیسے حفاظت دینی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جو عوضے داران ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں ہمیں ان کا پہنچنا چاہیے اور ان کو حفاظت دینی چاہیے ہے کہ جو زخمی ہے اور جو شہادت چھہید ہوئے ان کے جو رشدار ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے ان کو کیسے حفاظت دینی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جو عوضے داران ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں